الحمدللہ من سیاتی اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل لہو ومن يضلل فلا هادیلہ و اشہد ان لا الہ ان لا اللہ وحده لا شريک لہو و اشہد ان محمد عبده و رسوله ارسله بالحق بشیرا و نذیرا بين يدي الساعة فمن يطيع اللہ و رسوله فقد رشاد واہتدار ومن یعصد اللہ و رسوله فقد ضل بغبا فینه لا یذر إلا نفسه و لا یذر اللہ شیئا نسال اللہ ربنا ان يجعلنا ممن يطيعه و يطيع رسوله و يتبع رذوانه و يجتنب سخطه فینما نحن به و لا اما بعد فین خیر الحديث کتاب اللہ و خیر الہدی محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم و شر الامور محدثاتها و كل محدثة بدعة و كل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار فاعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم من حمزه و نفخه و نفطه بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسَدْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرِيَةِ الزَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا اور اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم کیوں نہیں لڑتے اللہ کے راستے میں جبکہ تمہارے کمزور مرد عورتیں اور بچے وہ یہ چیخ چیخ کے دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ ہماری بستی کے لوگ ظالم ہو گئے ہیں تو ہمیں اس بستی سے نکال دے اور ہمارے لئے اپنی جناب سے کوئی ہمارا کارساز بنا دے اور اپنی جناب سے اپنی طرف سے کوئی ہمارا مددگار بھیج دے صدق اللہ العظیم اللہ کی توفیق سے گزشتہ جمعے میں چند باتیں مسئلہ فلسطین کے حوالے سے عرض کی تھی اور اس حوالے سے جو اہل اسلام کی ذمہ داریاں ہیں عوام الناس کی بھی اور حکمرانوں کی بھی اس کے حوالے سے اللہ کی توفیق سے کچھ گفتگو ہوئی تھی اور ایک بات میں نے عرض یہ کی تھی کہ اس مقدمے کے اگر تین پہلو سامنے رکھے جائیں ویسے تو بے شمار پہلو ہیں لیکن تین نمائع پہلو اگر سامنے رکھے جائیں ایک انسانی حقوق کا مسئلہ ہے جو اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے چارٹر کے مطابق حل کیا جانا چاہیے تو بھی فلسطین اور عرض فلسطین اور القدس یہ مقامی فلسطینیوں کا ہی حق ہے یہود کا اس کے اوپر کوئی حق نہیں اور دوسرا پہلو جو تاریخ کا ہے اور بین القوامی قانون کا ہے اس کے مطابق بھی اگر دیکھا جائے تو یہود کا اس کے اوپر کوئی حق نہیں ہے اور تیسرا پہلو ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے کہ اگر اس کو ایمانی بنیادوں پر دیکھیں تو ہمیں کٹ مرنا چاہیے اس صورتحال کے اوپر قرآن ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ لیکن جہاں تک یہ دوسرے پہلو یعنی تاریخ اور بین القوامی قانون کی بات ہے اس کے حوالے سے بہت سارے لوگ شکوک و شبہات کا شکار ہے اور ان شکوک و شبہات کی بنیاد پر بہت سارے جو نئے نئے سو کالڈ سکولرز اپنے آپ کو نام نہاد جو دانشور ہیں وہ اس کے اوپر کتابیں لکھ چکے اس کے اوپر آرٹیکلز لکھ چکے اس کے اوپر تقریریں کر چکے اور اس کے اوپر حتیٰ کے جہالت کی انتہا ہے کہ ہمارے ملک کے ہائیسٹ فورم پارلیمنٹ کے اندر ایک پارلیمانی میمبر کی طرف سے تقریر کی جا چکی کہ ان کا حق ہے تاریخی طور پر ان کو دے دیا جانا چاہیے اس میں کیا حرج ہے تو اس پر انہا لالہ و انہا الہی راجعون ہی پڑھا جا سکتا ہے کہ ایک تو ایمان کی کمزوری ہو ایک انسانی حقوق کے عالمی میار کے حوالے سے آپ کے اندر کمزوری ہو تو یہ اور بات ہے اللہ حتیٰ پر تاریخ کے حوالے سے آپ کی گویا کم علمی اور جہالت اگر آپ کو آپ کے نقطہ نظر کو سپورٹ نہیں کرتی تو آپ کو کم از کم خاموش رہنا چاہیے تو میں صرف ایک خاکہ تفصیلات نہیں بتائی جا سکتی لیکن میں خاکہ آپ سب کے سامنے ضرور رکھنا چاہتا ہوں کہ تاکہ اس ایشو کے تاریخی پہلو کے اوپر آپ کی نگاہ ہو اور آپ کو معلوم ہو کہ یہ وہ پہلو ہے ایمانی اعتبار سے اور انسانی حقوق کے حوالے سے تو دنیا میں ان کے پاس کوئی بنیاد ہے ہی نہیں جس کو وہ اپنی بنیاد قرار دیتے ہیں تاریخی طور پر اور بین الوقع میں قانون بین الوقع میں قانون کے اعتبار سے در حقیقت وہ بھی کوئی بنیاد نہیں ہے اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں اس کے لیے آپ کو بنی اسرائیل کی تاریخ دیکھنی پڑی اور اس نقطے کو ہمیشہ سامنے رکھنے پڑے گا تاریخ دیکھتے ہوئے کہ کسی بھی علاقے کے اوپر یا کسی بھی معبد کے اوپر یا کسی بھی مسجد کے اوپر یا کسی بھی رہائشی جگہ کے اوپر حق کس کا ہوتا ہے جو اس کا مقامی باشندہ ہوتا ہے یہی قانون جو مقامی لوگ ہیں وہی اس کے مالک ہیں وہی اس کے ذمہ دار ہیں اور کبھی تاریخ میں کبھی اگر حق ڈیفائن کرنا پڑے تو وہ انہی کا ہے جو مقامی باشندہ اب سوال یہ ہے کہ مقامی باشندہ کون ہے یہ وہ مغالطہ ہے کہ جس مغالطے کو بڑے بڑے دانشور جو ہیں وہ سمجھنے سے قاسر ہیں ایک یہ مغالطہ اور تاریخی طور پر اس کو ایمانی مسئلے کے ساتھ جوڑ لیجئے جس کی طرف میں نے اشارہ پچھلے جمعہ میں بھی کیا تھا کہ یہود کہتے ہیں یہ ہمارا قبلہ تھا ہمارا قبلہ ہے تو اس سوال کو بھی میں نے کچھ ایڈریس کیا تھا پچھلے جمعہ میں بھی اور آج بھی انشاءاللہ آخر پر اس کے بارے میں بھی ارز کروں گا کہ ان کا قبلہ ذہن میں رکھئے یہود کا یا عیسائیوں کا مسجد اقصا کبھی قبلہ نہیں رہا اس سے بڑا جھوٹ تاریخی طور پر کوئی نہیں ہاں جیسے دین اسلام کو یہودیت کا لبادہ اڑھایا گیا کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین بھی اسلام تھا اور جیسے دین اسلام کو عیسائیت کا لبادہ اڑھایا گیا کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین بھی اسلام تھا اسی طرح یہ خود ساختہ قبلے بنا لیے گئے جس حصے کو مشرقی اور مغربی حصے کو آج یہودی اور عیسائی اپنا قبلہ قرار دیتے ہیں یہ بالکل وہی دعویٰ ہے جس طرح وہ اپنے یہودیت اور عیسائیت کے دعویٰ کرتے ہیں اسی طرح وہ اپنے قبلے کے دعویٰ کرتے ہیں ان کے اس مسجد کے یا حیکل سلمانی کے یا بیت المقدس کے یا اس پورے ایریے کے کسی حصے کے قبلہ ہونے کی کوئی دلیل تورات اور انجیل میں بھی نہیں ہے قرآن کو تو چھوڑیے کہیں کوئی دلیل نہیں تو پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہمارا قبلہ پھر یہ کیوں کلیم کرتے ہیں قبلہ تو ان کا کبھی رہا ہی نہیں اس کے حوالے سے ایک بات تو یہ سوچ نہیں سمجھ لیجئے کہ سب سے پہلے اور پھر حیکل سلمانی کیا ہے یہ بھی ایک کنفیون ہے ہمیں یہ نہیں سمجھ آتی حیکل سلمانی کیا ہے بخاری شریف کی ایک حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے روح زمین پر کون سی مسجد بنی آپ نے فرمایا مسجد حرام بیت اللہ سب سے پہلے بنی اور یہ بھی مغالطہ یہودیوں نے ڈالا ہوا تھا وہ کہتے تھے سب سے پہلے وہ بنا ہے بیت المقدس بنا ہے اور یہ اس طرح کے جھوٹ ہر دور میں یہ فلوٹ کرتے رہے اور یہ اپنی علمی برتری کی بنیاد پر اور سو کالڈ علمی برتری جو اس مدینے کے امیوں کے اوپر انہوں نے صرف ایک ہوا تاری کیا ہوا تھا اس کی بنیاد پر کہتے ہیں ہمیں علم ہے پہلا قبلہ جو تھا پہلی مسجد تھی وہ بیت المقدس تھی وہ قبلہ اول ہے وہ ہماری مسجد ہے ہمارا قبلہ ہے وہ اس کو اپنا کلیم کرتے تھے اور یہ جھوٹ بولا کرتے تھے قرآن نے ان کے جھوٹ کا پول کھولا انہ اول بیتیم ودع علی ناسی للذی ببکہ یہ جھوٹ بکتے ہیں پہلا گھر اللہ کا جو اس روح زمین پر بنا ہے وہ ہے جو مکے میں ہے یہ پہلا ہے تاریخی اعتبار سے پہلا یہ ہے وہ نہیں ہے تو بخاری شریف کی اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کونسی مسجد بنی آپ نے فرمایا مسجد حرام اس کے بعد کونسی بنی فرمایا مسجد اقصہ صحابی پوچھتا ہے دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ تھا کتنا زمانے کا یعنی عرصہ کتنا درمیان میں کتنا عرصہ تھا آپ نے فرمایا چالیس سال مسجد حرام پہلے بنی یعنی بیت اللہ پہلے تعمیر ہوا مسجد اقصہ بات میں تعمیر ہوئی درمیان میں عرصہ کتنا تھا چالیس سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا بخاری شریف کی صحیح حدیث بات کنفرم ہو قرآن نے کہتی ہے پہلا گھر یہ ہے جو بنا تھا بات کلیر ہو گئی تاریخ جھوٹ بولتی رہے یہودی جو مرضی کتابیں لکھتے رہے ساری زندگی لکھتے رہے بات کنفرم ہو گئی پہلا قبلہ بیت اللہ ہے پہلی مسجد بیت اللہ ہے پہلی مسجد بیت اللہ حرام ہے کلیر ہو لیکن کب بنی تاریخ ہم نے دیکھنی ہے نا تو معلوم تاریخ کے مطابق تاریخ کی باتیں ہیں ساری باتیں کنفرم نہیں ہوتی گمان کے اوپر ہوتی ہیں مرتب نہیں ہوئی نہیں تاریخ جو مرتب ہوتی ہے وہ کلیر ہوتی اس کے بارے میں بھی لکھنے والے کی آثنٹیسٹی کے اوپر ہوتا ہے وہ کس قدر مستند آدمی کس طرف سقہ آدمی ہے کس قدر اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ تاریخ کے اوپر بھروسہ کیا جا سکتا ہے کہ نہیں لیکن جو تاریخ لکھی ہی نہ ہو وہ تو پھر ایسی کانی ہے معلوم تاریخ کے مطابق موررخین کا خیال ہے کہ جو بیت اللہ ہے اس کی تعمیر گیارہ دفع ہوئی ہے اس وقت جو تعمیر ہے یہ گیاروی تعمیر ہے اور ان گیارہ تعمیرات میں کچھ کی تاریخ exactly معلوم ہے کب ہوئی کب ہوئی لیکن پہلی کب ہوئی اس کے بارے میں موررخین کا غالب گمان یہ ہے کہ پہلی تعمیر بیت اللہ کی فرشتوں نے کی تھی کیونکہ یہ تو معلوم ہے کہ ایک تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے بھی کی ہے بیت اللہ کو حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا حضر ابراہیم علیہ السلام نے بھی تعمیر کیا تو وہ قبلہ جو فرشتوں نے تعمیر کیا تھا اگر ہم اس کو پہلی تعمیر کہیں حضرت آدم علیہ السلام کی تعمیر کو تو پھر وہ گیارہ پوری نہیں ہوتی اور اسی طرح اگر ہم اس کو پہلی تعمیر قرار دیں تو پھر ہمیں مسجد اقصہ کی تعمیر بھی ڈھونڈنی پڑے گی کہ پھر کس نے کی پھر حضرت آدم علیہ السلام نے کی ہوگی یہ ان کے بعد کی کسی شخصیت نے کی ہوگی چونکہ یہ ساری باتیں تاریخ کے دھندلکوں میں گم ہیں لہٰذا اغلب گمان یہ ہے کہ بیت اللہ کی پہلی تعمیر بھی فرشتوں نے کی ہے اور مسجد اقصہ کی پہلی تعمیر بھی فرشتوں نے کی چالیس سال کا درمیان میں عرصہ ہے کب کی ہے ہمیں نہیں معلوم لیکن کنفرم بات یہ ہے کہ پہلی تعمیر اس کی دوسری تعمیر اس کی درمیان میں چاریس برس کا عرصہ بعد ختم اس کے بعد کتنی تعمیرات ہوئیں مسجد حرام کو یہ بیت اللہ کو اگر گیارہ دفعہ تعمیر کیا گیا ہو یا پندرہ دفعہ تعمیر کیا گیا ہو یا اس سے کم یا زیادہ دفعہ تعمیر کیا گیا ہو تو کوئی فرق پڑتا ہے کہ یہ بیت اللہ ہے اس کا نام بیت الحرام ہے یا اس کا نام مسجد حرام ہے کوئی فرق پڑتا ہے اس کی نویت پہ کوئی فرق پڑتا ہے اس کو اگر آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تو یہ بیت اللہ ہی رہا اس کو اگر تعمیر کیا ابراہیم علیہ السلام نے تو بیت اللہ ہی رہا اس کو اگر تعمیر کیا تعمیر ہوا ہے تو بیت اللہ ہی رہا ہے اس کی حیثیت تبدیل نہ ہوئی ہے نہ کی جا سکتی ہے اگر روے زمین پر بیت اللہ کے بعد دوسری مسجد تعمیر ہونے والی مسجد مسجد اقصہ ہے جس کا ذکر اللہ نے سورہ بن اسرائیل میں قرآن میں بھی فرما دیا برکت والی سرزمین کے اوپر اور برکت والی سرزمین کی دیفینیشن خود قرآن نے تین چار چھے مقامات پر فرما دی اس سے مراد یہی جگہ ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ بیت اللہ کے بعد جو دوسری مسجد تعمیر ہوئی مسجد اقصہ ہے تو اس کا مطلب ہے اس جگہ پہ جو چیز قائم ہے اس کا نام مسجد اقصہ ہے وہ مسجد اقصہ ہے بیت المقدس اس پورے ایریا کا نام ہے اس پہ جو تعمیر ہوئی وہ کیا ہے مسجد اقصہ ہے اگر اس کی دوبارہ تعمیر ابراہیم علیہ السلام کی طرح اگر اس کی کسی موقع پر تعمیر سلیمان علیہ السلام نے کر دی تو آپ اس کا نام سلیمانی مسجد رکھ دیں تو پھر مسجد حرام کا نام بھی ابراہیمی مسجد رکھ دیں پھر اس کا بھی تبدیل کر دیں تو حیکل سلیمانی صرف ایک نام ہے جو کسی مورخ نے دے دیا سلیمان علیہ السلام کی تعمیر کی نسبت سے وگرنہ وہ تو مسجد اقصہ ہے اور پہلے دن سے وہی ہے اور آج تک وہی ہے اور تاریخی اعتبار سے آپ کو کبھی بھی جب سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا اس کا نام آپ حیکل کہیں یا اس کا نام ٹیمپل بنائیں یا اس کو مسجد کہیں یا اس کو کوئی عبادتگاہ کوئی نام دے سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی تھے نا انہوں نے اللہ کا گھر تعمیر کیا نا وہی تعمیر کیا نا جس کو اللہ نے بیت اللہ کے چالیس برس بعد تعمیر کروایا تھا رہ گئی یہ بات کہ تاریخی طور پر مقامی باشندے مقامی باشندے کون ہے حضرت یاقوب علیہ السلام کا لقب ہے اسرائیل یاقوب علیہ السلام بیٹے ہیں اسحاق علیہ السلام کے اسحاق علیہ السلام بیٹے ہیں ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام عراق میں پیدا ہوئے لیکن ان کی جو زیادہ وقت گزرا وہ ادھر ہی گزرا بیت المقدس کی سرزمین فلسطین پر کنان یہ زاریہ کی جگہ کے نام حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام علیہ السلام ان کا لقب ہے اسرائیل جس سے یہ بنی اسرائیل کی پوری لڑی بنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام یوسف علیہ السلام منتقل ہو گئے مصر وہ کہانی سورہ یوسف میں آپ نے سنی ہوئی کہ کس طرح سے یہ بھی سوال تھا ان کا یہ بنی اسرائیلیوں کا ہی سوال تھا اور قریش کے ذریعے سے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ السلام سے کیا تھا کہ ان کا اصل وطن تو فلسطین تھا کیسے یہاں سے نکل گئے وہ کیسے پیسر پہنچے تو پھر آپ نے اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف نازل فرما دیا آپ نے بتا دیا اس طرح پہنچے یوسف علیہ السلام کو وہاں پہ بادشاہت ملی حکومت اللہ نے عطا کی یوسف علیہ السلام نے اسے حکومت کے دور میں حضرت یعقوب علیہ السلام سے اپنے والد صاحب سے مرخواست کی کہ ساری آل اولاد لے کے آپ وہاں آج مصر شفٹ ہو گئے یہ کون سا زمانہ ہے اگر ہی اس کو ہم تاریخی طور پر متعین کرنے کی کوشش کریں تو تقریبا تقریبا یہ کوئی اٹھارویں صدی قبل مسیح کا زمانہ اور اس کے بعد کوئی چھے سو سال بعد یا پانچ سو اور کچھ سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل پھر واپس نکلے ہیں اور یہ ان پانچ سو سالوں میں کیا تبدیلیاں ہوئیں وہ آپ تاریخ میں پڑھتے رہتے ہیں فیرون کے جتنے مظالم تھے بنی اسرائیلیوں کو اپر اس کی ایک تفصیل ہے قرآن نے بار بار بیان کی ہے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں وہاں سے یہ بنی اسرائیلیوں کو لے کے نکلے فیرون نہ ان کو نکلنے دیتا تھا نہ وہاں پہ ڈھنگ سر جینے دیتا تھا وہ ظالم تھا اور فرائنہ کے ایک پوری تاریخ ہے ہر بادشاہ مصر کا فیرون کہلاتا ہے اور اس کے ایک پوری تاریخ ہے تو جو اس دور کا فیرون تھا بعض کہتے ہیں رامحسیس تھا بعض کہتے ہیں رامحسیس کا بیٹا تھا جو بھی تھا اس فیرون نے ان کے اوپر اسی طرح مظالم ڈھانے کی کوشش کی اور جاری رکھی لیکن اللہ کی مدد سے موسیٰ علیہ السلام ان کو سمندر پار لے کے نکل گیا اور وہ غرقاب ہو گیا جب وہ نکلے تو پھر اب ان کی منزل تو عرض فلسطین تھی اپنا وقت اپنا وطن لیکن یہ لوگ جو ہیں وہاں ڈر گئے جو وہاں مقامی لوگ آباد ہو چکے تھے جنہوں نے قبضہ کر لیا تھا مالقہ نام کی ایک قوم تھی اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے اندر فرمایا ہے اس وقت کو یاد کرو جب تمہیں کہا تھا کہ بستی تمہاری ہے فتح لکھ دی گئی ہے دروازے میں زداخل ہو گئے تو تم غالب رہو گے ساری اللہ کی طرف سے یقین دہانیوں کے باوجود انہوں نے کہا کہ نہیں وہ تو بڑے لمبے ترنگے ہیں یہ ڈر گئے انہوں نے کہا ہم نے کوئی نہیں لڑنا یہ تو ہم تو ان کے سامنے بونے لگتے ہیں ہم تو لڑی نہیں سکتے لہٰذا اے موسیٰ علیہ السلام تم اور تمہارا خدا جاؤ جا کے لڑو تم جا کے لڑو تمہارا رب لڑے ہم نے کوئی نہیں لڑنا ان کی اس ہٹ درمی کی وجہ سے چالیس سال کے لیے مؤخر ہو گئی چالیس سال یہ میدان تیح کے اندر یہ تیح ہونا اس میں پھرتے رہے فیلرز چالیس سال کے لیے مؤخر ہو گئی اللہ نے وعدہ کیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ کی عرض فلسطین جو ہے عرض مقدس یہ آپ کو دے دی گئی چالیس سال پھر اور گزر گئے اسی دونہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے پاس پہنچ گئے اور بعد میں حضرت یوشا بن نون جو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم تھے بعد میں ان کی نبوت کے دور میں بہارحال ان کو فلسطین پھر مل گئے یہ سارے وہ ہیں جن کو بنی اسرائیل کہتے ہیں اب گویا یہ مقامی آبادی کون ہے بنی اسرائیل ہے پیچھے بھی ان کا بنی اسرائیل ہے لہٰذا مقامی آبادی کا نسلی طور پر حق تو نہیں کہا ہے نا اللہ اکبر لہٰذا انہوں نے وہاں پہ دو سلطنتیں قائم کر لیں جب وہ اسٹیبلش ہوئے تو تاریخ میں یہ ثبوت ملتا ہے کہ ان کی ایک شمالی ریاست تھی ایک جنوبی ریاست تھی شمالی ریاست جو ہے اس کا صدر مقام سامریہ تھا اور جو جنوبی ریاست ہے اس کا صدر مقام یروشلم یہی بیت المقدس تھا اور یہ بالکل ساتھ ساتھ ایڈ جیسنٹ ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ تھیں اور جو شمالی ریاست تھی اس کا نام ریاست بنی اسرائیل تھا اور جو جنوبی ریاست تھی اس کا نام ریاست یہودہ تھا کنگڈم آف جیوڈائز اور یہ تاریخ میں آپ کو اس کا ثبوت ملے گا اس اعتبار سے کہ یہ دونوں ریاستیں تباہ و برباد کر دی گئیں کب جو شمالی ریاست ہے یہ تباہ کی گئی اس کے اوپر حملہ کیا ایک بہت ہی طاقتور اور ظالم حکمران تھا شلمہ نصر اس کا نام تھا اور یہ بات ہے کوئی سات سو بائیس قبل مسیح یا سات سو بارہ قبل مسیح کی یعنی آٹھویں صدی قبل مسیح کے ختتام کے قریب یہ ان کے اوپر ان کی جنگ ہوئی شلمہ نصر نے حملہ کیا سامریہ کے اوپر اور پوری ریاست تباہ و برباد کر کے رکھ دی اور یہودیوں کو وہاں سے نکال دیا یہ ریاست اس کے بعد دوبارہ کبھی نہیں بنی رہ گئی جنوبی ریاست جنوبی ریاست جس کا صدر مقام جروشلم تھا اب یہ خاکہ آپ اپنے ذہنوں میں بناتے آئیے پھر ہم انشاءاللہ موجودہ دور میں پہنچیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ کلیم کیا ہوتا ہے دعویٰ کیا ہوتا ہے اگر تو اس بنیاد پر دعویٰ کرنا ہے کہ میں اور آپ ہم سب اپنے ماں باپ کی جگہ پر قابض ہونے کے لیے دعوی دار ہیں اور حاقدار ہیں تو امہ ہوا اور بابا آدم ہم سب کے باب تھے اور ماں تھے تو پھر تو پوری زمین ہماری قبضے میں ہونی چاہیے کہ میرے باپ بھی بابا آدم ہے آپ کے باپ بھی بابا آدم ہے آپ کی ماں بھی امہ ہوا ہے میری ماں بھی امہ ہوا ہے تو پھر اگر یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے ماں باپ نسلن جو تھے یہ اس نسلی اس لڑی کے اعتبار سے میرا دعویٰ ہے تو پھر ہر جگہ میری جگہ ہے پھر اس کے اوپر دوسرے کی جگہ کوئی نہیں لیکن اس نسلی لڑی کے اندر اس پورے نسلی سلسلے کے اندر کہاں کہاں کیا تبدیلیاں ہوئی ہیں اور آج کون مقامی باشندے ہیں اور کن کا حق ہے یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا تاریخ کے اعتبار سے وگرنا تو کوئی یہودی اٹھے اور کہے کہ مسجد مبارک بھی میرے ماں باپ کی ہے ماں وار و بابا آدم جو ہے میرے ماں باپ ہے لہذا یہ اماری ہونی چاہیے بیت اللہ پہ بھی حق جتا لیں پھر ہر چیز پہ حق جتا لیں پھر تو کوئی حق نہیں ملتا بہارال وہ جنوبی ریاست ہے جس کا صدر مقام میں نے ارز کیا جیروشلم یہ بیت المقدس جس جگہ ہے یہ والا شہر القدس اس کو 586 قبل مسیح 560 قبل مسیح میں بعض لوگوں نے اس کو 537 قبل مسیح بھی لکھا ہے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ 560 قبل مسیح یہ کیونکہ تاریخ کی باتیں ہیں میں نے پہلے بھی ارز کیا کہ اس کے اندر یہ تھوڑا بہت فلکٹویشن ہے ایک شخص تھا جس کا نام آپ تاریخ میں دیکھتے ہیں بخت نصر یہ بابل کا حکمران تھا عراق کا اس نے حملہ کیا جیروشلم کے اوپر اور اس نے پوری یہ ریاست تباہ برباد کر کے رکھا 560 قبل مسیح اور اس نے یہودیوں کو مقامی آبادی ظاہر بنیس رہی لی تھے کہ یہودی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو زمانہ ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تیرہ سو قبل مسیح ہے کموں بیش تیرہویں صدی قبل مسیح اب اس کے بعد جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ تعمیر کیا تھا یہ حیکل تعمیر کیا تھا تو کہا یہ جاتا ہے کہ کموں بیش یہ آٹھویں صدی قبل مسیح کا زمانہ ہے جب حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو دوبارہ تعمیر کیا تھا اور تعمیر بھی کروایا تھا جنوں کے ذریعے سے لہذا آج بھی آپ مسجد اقصہ کی جب نیچے والی منزل کی ویڈیوز دیکھ لے آپ کو اتنے بڑے بڑے پتھروں کے ستون دیکھنے کو ملتے ہیں جو انسان نہیں اٹھا سکتا اور اس دور میں کرینے بھی نہیں تھیں تو گویا وہ جو بڑے بڑے پتھروں کے ستون آج بھی محفوظ ہیں جس سے کیا بنا ہوا ہے مسجد اقصہ بنی ہوئی ہے یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تعمیر کیا بہرحال وہ جو تعمیر کروایا تھا انہوں نے حیکل اس کو کہیں ٹیمپل کہیں اس کو جب بخت نصر آیا تو اس نے تباہ و برباد کر دیا اس کے کچھ ریمینز رہ گئے کچھ چیزیں رہ گئیں اس میں ایک دیوار ہے جس کو یہودیوں نے کہا ہماری دیوار گریہ جس کو آج کل دیوار گریہ کہا جاتا ہے جس کو اپنا کعبہ قرار دیتے ہیں جہاں وہ حج کرتے ہیں جا کے یہ بھی اس حیکل کا یا اس مسجد کا یا اس ٹیمپل کا یا اس بیعت کا جو بھی اس کا نام رکھے اس کا ایک حصہ تھا اور جب اس کو گرایا گیا اور سارے جو یہودی تھے ان کو بہت سارے یہودیوں کا قتل عام کیا گیا اور ہزاروں یہودیوں کو وہ قیدی بنا کے لے گیا بھیڑ بکریوں کی طرح ہانک کے بعض نے تو کہا کہ وہ لاکھوں کی تعداد میں تھے بعض نے کہا نہیں ہزاروں تھے جتنے بھی تھے بعض نے کہا چھہتر ہزار تھے کتنے بھی تھے ان کو وہ قید کر کے لے گئے یہ جب قید میں رہے ہیں تو کموں بیش سو سال کموں بیش سو سال یہ وہاں قید میں رہے ہیں پوری نسلیں گزریئے ہیں اس قید کے دوران یہ اپنے جروشلم کو یاد کیا کرتے تھے اور اس یاد کے طور پر یہ رویا کرتے تھے کہ وہ ہماری مسجد ہمارا شہر جیسے آدمی روتا ہے کہ ہم سے چن گیا ہمارا حیکل ہم سے چھن گیا ہماری چیزیں ہم سے چھن گئی اس دوران میں ان کو یہ جو محبت ہے اس شہر کی اور اس مسجد کی وہ بہت زیادہ ان کے دلوں میں پیدا کی گئی اور وہ نسل در نسل سو سال پیدا ہوتی رہی لہٰذا جب یہ واپس آئے ہیں اور اس وقت وہ واپس جو آئے ہیں وہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے جو تاریخ نے لکھا کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے آ کے دوبارہ اس کو تعمیر کیا اور انہوں نے آ کے جس بستی کو دیکھا تھا جس کا ذکر سورہ بقرہ کے اندر ہے کہ انہوں نے آ کے دیکھ کے کھنڈرات دیکھ کے ان کے موں سے نکلا تھا اَنَّا يُحْزِي اللَّهُ حَادِهِ اللَّهُ بَعْدَ مُوتِيَا اے اس بستی کو اللہ دوبارہ کیسے زندہ کرے گا تو وہ جو واقعہ آتا ہے تاریخ میں اہلِ تاریخ یہ کہتے ہیں وہ تھے عزیر علیہ السلام تھے جنہوں نے وہ دیکھا بہرحال دوبارہ تعمیر ہوا وہ جو مسجد تعمیر ہوئی ہے دوبارہ اس مسجد کے ساتھ یہ دیوار ویسی کی ویسے رہی ہے جس کو حکل سلمانی کی دیوار کہا جاتا ہے اور جس کو وہ دیوار گریہ کہتے ہیں ظاہر ہے کہ ان کو پھر جب ایک کیخسرو ایک ایران کا بادشاہ تھا سائرس یا کوئی اس کے اس طرح کے نام مختلف تاریخ میں آتے ہیں اس نے جب عراق پر حملہ کیا ہے اور باب الفتح کیا ہے تو اس نے وہ کوئی نیک دل آدمی تھا اور ہمارے جو برنسغیر کے ایک بہت بڑے عالم ابو الکلام آزاد رحمہ اللہ انہوں نے لکھا ہے کہ جو قرآن نے سورہ کحف کے اندر ذلقر نین کا ذکر کیا ہے وہ وہی بادشاہ تھا جو مختلف جگہوں پہ گیا اللہ تعالی نے اس کو فتح دی تو جب وہ بابل آیا ہے تو وہاں پہ جتنے یہودی قید تھے ان سب کو آزادی دلائی ہے اس نے پھر یہ وہاں سے آئے ہیں اور پھر چونکہ ان کے اندر ایک محبت ڈیویلپ ہو چکی تھی ہماری مسجد ہم سے چھن گئی ہمارا حیکل ہم سے چھن گیا ہمارا بیت المقدس ہم سے چھن گیا یہ ان کے دل میں محبت جاگزین ہو چکی تھی لہٰذا ان کی نسلوں نے آگے آکے اس دیوار گریہ کو اپنا قبلہ بنا لیا ہے اس کو نہ اللہ نے قبلہ بنایا نہ اللہ کے نبیوں میں سے کسی نے قبلہ بنایا انہوں نے اپنا قبلہ اس کو بنا لیا ہے وگرنہ یہ قبلہ کبھی نہیں تھا اللہ نے کبھی اگر قبلہ کہا بھی موسیٰ علیہ السلام کے دور میں قبلے کی بات ہو یہ بات اصل میں لمبی ہو جائے گی میں وقت کوئی نہیں ہے میں صرف اتنی اشارہ دے دیتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل جب گھرے ہوئے تھے فیراؤن کے مظالم میں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ان کو کہا گیا تھا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ وَتَّخِدُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً اپنے گھروں کو قبلہ بنا لو گویا گھروں میں رہ کے قبلہ روح ہو کے نماز پڑھ لیا کرو یہ بات کب کی ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کب تھے تیروی صدی قبل مسیح میں حیکل سلیمانی کب بنا ہے حیکل سلیمانی کب بنا ہے آٹھوی صدی قبل مسیح میں تو اگر موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل ہے اور موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو یہودی کلیم کرتے ہیں تو جب ان کو قبلہ کہا جا رہا تھا تو اس وقت روح زمین پہ اگر قبلہ موجود تھا تو صرف بیت اللہ موجود تھا یہ تو بطور قبلہ اگر حیکل سلیمانی قبلہ ہے تو حیکل سلیمانی تو اس وقت تعمیر ہی نہیں ہوا تھا یہ تو اس کی تعمیر سے پانچ سو سال پہلے کی بات تو اس کا مطلب ہے بطور قبلہ ان کا یہ جو دعویٰ ہے یہ غلط ہاں محبت جب پیدا ہوئی تو خود بخود انہوں نے اس کو قبلہ بنا لیا اور اس کے ایک حصے کو جو اس کا یعنی بقیہ دیوار تھی اس حیکل کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہوئے یہ بالکل تاریخ کے اندر آپ پڑھ لیجئے جتنی کتابیں بھی آپ تاریخیں پڑھیں گے کبھی آپ کو کسی نبی سے کسی آسمانی کتاب سے کوئی حوالہ نہیں ملے گا کہ ان کا قبلہ یہ کبھی رہا ہے کبھی یہ قبلہ نہیں رہا نہ یہ یہودیوں کا قبلہ رہا ہے نہ یہ عیسائیوں کا قبلہ رہا ہے یہ قبلہ اگر کبھی رہا ہے تو صرف مسلمانوں کا رہا ہے جس کا ذکر اللہ کریم نے خود قرآن پاک میں فرمایا سورہ باقرہ میں کہ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو سولہ سترہ مہینے کے لیے قبلہ ماننے کے لیے کہ کون کون آپ کی پیروی کرتا ہے اور کون کون نہیں کرتا گویا یہ کس نے بنایا تھا اللہ نے اور آزمائش کے لیے بنایا تھا اور کچھ عرصے کے لیے بنایا تھا لہٰذا قبلہ اگر کبھی یہ رہا ہے تو صرف مسلمانوں کا رہا اور کسی کا قبلہ رہا ہے رہ گئی بات اس کے مقامی ہونے کی وجہ سے تو پانچ سو چھاسی قبل مسیح میں یہ ایک دفعہ تباہ و برباد ہوا پھر اس کے بعد آباد ہو گیا پھر ستر عیسوی میں ایک دفعہ پھر ایک رومی بادشاہ تھا ٹائٹس اس نے ایک دفعہ پھر تباہ کیا اس کو ستر عیسوی اور جب آپ ستر عیسوی کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے ستر سال بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے ہیں بیت اللہم یہاں القدس کے اندر اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے اگر بابا آدم علیہ السلام کی اولاد آدمی کہلاتی اور نو علیہ السلام کی اولاد یا ان کی نسل اور ان کے پیروکار نو ہی کہلاتے موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار موسوی کہلاتے یوسف علیہ السلام کے پیروکار یوسف ہی کہلاتے تو جو لوگ تھے جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے تو پھر اس کے بعد وہ عیسائی رہ گئے نا پھر مقامی آبادی جو ہی تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے نسلا یہ بھی بنی اسرائیل کے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کن کی طرف آئے ہیں بنی اسرائیلیوں کی طرف آئے مقامی آبادی نسل کے اعتبار سے بنی اسرائیل ہیں لیکن وہ جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے تو اس وقت بھی مسلمان تھے عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے تو اس وقت بھی مسلمان تھے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو انہوں نے بعد میں یہودیت میں تبدیل کر لیا اور عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو انہوں نے بعد میں عیسائیت میں تبدیل کر لیا لہٰذا مقامی باشندے جب اس تاریخی ارتقاء کو ہم دیکھتے ہیں تو فلسطین کے مقامی باشندے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف عبری کے بعد کون ہیں مقامی باشندے عیسائی تھے لہٰذا اس کے اوپر کس کا حق ہے عیسائیوں کا یہودیوں کا نہیں اگر اس مذہب کی تقسیم کریں تو پھر یہودیوں کا کوئی حق نہیں ہے وہ عیسائیوں کا حق ہے یہی وجہ ہے کہ جب ٹائٹس رومی نے ستر عیسوی میں وہاں پہ حملہ کیا ہے تو اس نے یہودیوں کو نکالا ہے وہاں سے اور پھر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں جب یہ بیت المقدس مسلمانوں نے فتح کیا ہے تو اس وقت مقامی آبادی کون تھی عیسائی تھے لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جو معایدہ کیا ہے وہ کن کے ساتھ کیا ہے عیسائیوں کے ساتھ اس وقت میں یہودیوں کو نکال دیا تمہارا کوئی حق نہیں تم باہر سے آئے تمہاری محبت ہوگی اس جگہ سے لیکن تمہارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں مقامی آبادی کا تعلق ہے اور مقامی آبادی ٹائٹس رومی کے موقع پر عیسائی تھی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے معاہدہ کرتے وقت وہ عیسائی تھی بعد میں وہی مقامی آبادی مسلمان ہو گئی تو اب بتائیں اس کے اوپر مقامی آبادی کا اگر حق ہے تو ایک وقت میں یہ سلطنت جودہ ہو سکتی ہے ایک وقت میں سلطنت یہودہ ہو سکتی ہے تو دوسرے وقت میں جب یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے تو پھر یہ عیسائیوں کی سلطنت بن گئی اور جب مسلمانوں کو اللہ تعالی نے یہ اس کے اوپر فتح دے دی اور مقامی آبادی مسلمان ہو گئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے یہ زیادتی نہیں کی کہ ہم باہر سے آ کے قبضہ کرتے ہیں آپ نے مقامی آبادی کو حق دیا کہ تمہارا حق ہے چابیاں پکڑائیں ان کو لیکن اللہ نے انہیں کو اسلام کی دولت عطا فرمائی تو تاریخی طور پر اب حق کس کا ہے وہ جو فلسطین کے مقامی باشید رہ گئی یہ بات وقت ہو گیا رہ گئی یہ بات کہ یہ موجودہ اسرائیل کہاں سے آ گیا تو انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے اس پر میں بشرت زندگی اور بشرت توفیق الہی اگلے جمعہ میں ارز کروں گا کہ یہ موجودہ اسرائیل کہاں سے ہے موجودہ اسرائیل کو بھی اگر بین الاقوامی قانون کے تحت بھی آپ دیکھیں تو کوئی حق نہیں بنتا یہودیوں کا اور اسی اسرائیلیوں کا القدس کے اوپر القدس پھر بھی مسلمانوں کا ہے لہٰذا آپ انسانی حقوق کے حوالے سے دیکھیں تاریخ کے حوالے سے دیکھیں ایمان کے حوالے سے دیکھیں مذہبی تاریخ کے حوالے سے دیکھیں تو یہ حق صرف مسلمانوں کا ہے جو لوگ یہ لکھ رہے ہیں یا بول رہے ہیں کہ تاریخی طور پر یہودیوں کا حق بنتا ہے وہ دراصل تاریخ سے ناشنا ہے اللہ تعالی ہم سب کو صحیح علم اور درست درج عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوان الحمدلہ